ہائے فرینڈس میں سٹر ڈاکٹر وینوز سرما فرام سیہتیو بنگی فرینڈس آج میں اس ویڈیو میں ایسے چار میڈیکل ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا جن سے ہم 42 بیماریوں کا پتہ لگا سکتے ہیں یعنی 42 بیماریوں کا پتہ ہم کیول چار میڈیکل ٹیسٹ پتہ لگا سکتے ہیں دوستو آج ہمیں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو ہم سیدھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اب ڈاکٹر کے پاس جانا مریض کے لیے اتنا ایکسپینسیب ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی فیس الگ دینا پلس اس کے علاوہ کوئی بھی ڈاکٹر آج کل ٹیٹمنٹ ایسے ہی سٹارٹ نہیں کر دیتا ہے ست سے پہلے وہ میڈیکل چیک اپ لکھے گا میڈیکل ٹیسٹ لکھے گا اب میڈیکل ٹیسٹ وہ اتنے سارے لکھ دیتا ہے کہ اس کی سائد مجھے لگتا ہے کہ جرورت بھی نہیں ہوتی ہے آپ کو پتا نہیں کیا بجے ہے کیوں لکھتے ہیں وہ جانے اور پیتھولوجیکل لیب بھالے جانے تو یہاں میں آپ کو ایسے میں فورٹی ٹو بیماریوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جن کو کہ ہم کیبل چار میڈیکل چیک اپ سے جو کہ ہم خود بھی ڈائریکٹ لیب میں جا کر کے ٹیسٹ کرا کے پتا لگا سکتے ہیں تو فرینڈز آپ یہ میری اگر شروع سے لاس تک ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو آپ صحیح سے سمجھ پائیں گے کہ وہ کونسے چار میڈیکل ایسے ٹیسٹ ہیں جن سے ہم فورٹی ٹو بیماریوں کے بارے میں پتا لگا سکتے ہیں تو فرینڈز ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلا جو میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ ہے ہیموگلوڈن ٹیسٹ یعنی ایچ بی ٹیسٹ ہماری باڈی میں اگر کسی کا ہیموگلوڈن کم ہو جاتا ہے تو ہم اس پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ اینیمیا یعنی اینیمیا کی بیماری کو لی جاتی ہے یعنی خون کی کمی اچھا اب ہم کیسے پتا لگائیں کہ اس کے اندر خون کی کمی ہے دیکھیں جس کے اندر خون کی کمی ہو جائے گی یعنی جس کے اندر ہیموگلوڈن کم ہو جائے گا تو اس مریض کو بہت کمجوری ٹیپ کی فیلنگ ہوگی جیسے کہ بہت کمجوری آگئی اس کو چلنے میں چکر سے محسوس ہوں گے تھکان ہوگی بہت کبھی کبھی گھڑاہٹ سی ہونے لگتی ہے ہارڈ بیٹ جو ہے وہ ارائگولر ہو جاتی ہے سیر میں درد رہ گا سیر میں چکر ٹیپ کی فیلنگ ہوگی سانس لینے میں بھی اس کو بہت پریسانی ٹیپ کی فیلنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہاتھ پیر کبھی کبھی ایسا رکھتے ہیں جیسے تھنڈے پڑ گئے ہوں کبھی ہاتھوں میں کبھی پیروں میں تھنڈا پن آ جانا اچھا جو اسکن کا کلر ہے وہ پیلا ہوتا چلا جاتا ہے سینے میں بھی اس کو درد سا محسوس ہوگا اور بال اس کے جھنے لگ جائیں گے کبھی کبھی اس کے ہاتھ پیروں میں سوجن ٹیپ کی بھی فیلنگ ہوگی اسکن پر کجلی ہونا ٹیسٹ کا بدل جانا مٹی چاک ناکھون ایسی چیزوں کو کھانا چھٹ چھڑا پن رہنا اداس ڈپریسن ایمینٹی بھی کھونا تو اگر ایسے کچھ لکشن دکھائی دے رہے ہیں تو اچھا رہے گا کہ ہم جائیں لیب میں بولیں بھی ہمارا ہیموگلوبین ٹیسٹ کر دیئے تو ہیموگلوبین ٹیسٹ سے بیلیو آپ دیکھ لیں گے کہ نورمل رینج اور کتنی ہے اور آپ کی کتنی رینج جارہی ہے اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر ہیموگلوبین کم تو نہیں ہے تو فرینڈز اب ہم بات کرتے ہیں دوسرا میڈیکل ٹیسٹ وہ ہے KFT K for kidney F for function T for test یعنی kidney function test فرینڈز ہمارے باڈی میں دو کڈنی ہوتی ہیں اور یہ کڈنی دونوں رائٹ اور لیف سائیڈ میں ہوتی ہیں اور کڈنی کا ایکچول میں فنکشن کیا ہے کہ یہ ایک چھلنی کا کام کرتی ہے یعنی چھلنی میں چھاننے کا کام کرتی ہے ہماری باڈی میں جو بھی ٹاکسنس یعنی جو بھی بسیلے پدارت آ جاتے ہیں تو اس بلڈ سے جو ہے ان ٹاکسنس کو بسیلے پدارت کو چھان کر یورین کے طرح باہر نکلنے کا کام کرتی ہے تو اگر اس کڈنی میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو ڈاکٹر سے ایڈبائز کرتے ہیں کہ کی ایفٹی ٹیسٹ یعنی کیڈنی فنکشن ٹیسٹ کرائیے تو کی ایفٹی ٹیسٹ کب کرانا چاہیے یعنی کیا کیا پروبلم ہو سکتی ہیں ہمیں کیا کیا پروبلم نظر آئے ہیں تب ہم کی ایفٹی ٹیسٹ کرائیں تو دیکھئے اگر بلڈ پیسر کسی کا ہائی رہتا ہے تو کیڈنی فنکشن ٹیسٹ کرا لینا چاہیے پشاب میں اگر بلڈ آ رہا ہے یا پشاب جلدی جلدی آ رہا ہے یا پشاب کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے یا کبھی کبھی شروع پشاب کرنے کی جو اسٹائٹنگ ہوتی ہے اس میں اگر درد ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ ہاتھوں میں پیروں میں اوڈی میں یعنی سوزن ٹیپ کیا جاتی ہے ماں سپیشیوں میں ایٹھن ٹیپ کی ہوتی ہے اس کے علاوہ بدن میں سوکھی خجلی ہونا تھنڈ کا کبھی کبھی زیادہ لگنا اور اس کے علاوہ بڈی میں تھکان رہنا کمجوری فیلنگ ہونا سانس لینے میں پریشانی محسوس کرنا تو اس طرح کی اگر کوئی پرولم آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ KFT یعنی Kidney Function Test جرور کرا لیں تو فرینڈ سب ہم بات کرتے ہیں تیسرے نمبر کے Medical Test کے بارے میں وہ ہے LFT Test یعنی Lever Function Test Lever ایک ہماری صریرح کا بہت ہی important part ہے یہ جہاں ribs ختم ہوتی ہے پس لیا اس کے نیچے رائٹ سائیڈ میں ایک part ہوتا ہے اور کافی بڑا part ہوتا ہے دیکھا جائے تو سریر کا لارج پارٹ ہے اور بیٹ کے ساتھ سے ایک انرجی سٹور کا بہت بڑا کام کرتا ہے جیسے کسی کو کھانا نہیں مل پاتا ہے تو اسی سے بڈی کو انرجی مل دی رہتی ہے اس کے علاوہ ہارمون بہت سارے بناتا ہے جو کئی بگر میں کئی چیزوں میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ بڈی میں ڈیٹوکسی فائی کا بھی کام کرتا ہے جو بھی بسیلے پدارت ہیں جیسے کہ کسی نے الکوہل زیادہ لے لی یا کوئی انٹیوائٹک زیادہ لی ہیں تو جو ان کے بسیلے پدار سے ان کے اثر کو بھی کم کرتا ہے تو اگر کسی کا لیور خراب ہو جاتا ہے تو دکٹر ایڈوائز دیتے کہ آپ لیور فنکشن ٹیسٹ کرائیے تو دوستو اب کیا کیا پریسانی محسوس ہو ہونے لگے گا اس کے علاوہ اس کی سکن کا کلر آنکھوں کا کلر یورین کا کلر یہ سب پیرا پڑنے لگ جائے گا اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے پیٹ میں درد رہے گا اس کو الٹی کامن کرے گا یا جی مچھلانے کامن کرے گا اس کے علاوہ اس کا بجن یا تو بڑھ جائے گا یا گھڑتا جائے گا پیروں میں انفلامیشن یعنی سوزن آنے لگ جاتی ہے پیٹ میں درد رہے گا اور جیادہ تھکان رہتی ہے تو اگر ایسے کچھ لکشن نظر آتے ہیں تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اپنا لیبر فونسن ٹیسٹ کرا لینا چاہیے جو بھی کچھ کھاتی ہیں ہماری باڈی میں پہنچنے کے بعد وہ گلوکوز میں چینڈ ہو جاتا ہے اور انسولین جو ہماری باڈی میں ایک ہارمون ہے وہ انسولین اس گلوکوز کو ہماری پوری باڈی تک پہنچا دیتا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسولین بناتا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بلڈ میں یہ گلوکوز پڑھا رہتا ہے اور بلڈ میں گلوکوز بڑھتے 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 جب زیادہ بڑھ جاتا تو اسی کو ہم بلڈ سگر بولتے ہیں یعنی ڈائیبٹیز کی بیماری بولتے ہیں تو آپ کسی کو اگر ڈائیبٹیز زیادہ لگے گی ہر سمیں ان کو پیاس زیادہ لگتی رہتی ہے اس کے علاوہ ان کا موہ ہر سمیں سوکھا ہوا محسوس ہوگا باڈی بہت جلدی تھک جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھوک ان کو پہنچ زیادہ رکھتے اور سمیں پر کھانا نہیں ملے تو چکر بے ہوشی تک آ جاتی ہے اور ایسی دائیوٹیز کے مریضوں کو بار بار یورین جانے کا من کرتا اور یورین بار بار جانا پڑتا ہے اچانک ایسے لوگوں کا بجن بڑے بھی سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی سریر میں گھاؤ جکم چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ آرام سے نہیں بھرتی اس کو بھرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور ڈائیوٹیز کے مریضوں کی پہچان ایک اور ہے کہ ان کی آنکھوں میں دھندلہ پر نظر آنے لگتا ہے اور اس کے علاوہ اسکن میں انفیکشن ہو سکتا ہے بیجائنل انفیکشن ہو سکتا ہے اورل انفیکشن ہو سکتا یعنی باڈی میں کہیں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے تو اگر ایسے کوئی لیکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کو یا آپ کے ملنے والوں کو تو اچھا رہے گا کہ ہم ایک ٹائم ٹیز کا ٹیسٹ کرا لیں تو فرنڈز اب میری ویڈیو یہ ہوتی ہے اور میری ویڈیو سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی کوششن پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں جائیے اور بہا جا کر مجھے کمنٹ لکھئے اور میں آپ کو اس کا انسر دوں گا اور فرنڈز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک جلور کریں اور جیدہ سے زیادہ لوگ بھی جان سکے کہ ایسی کونسی چار ٹیسٹ ہیں جو ہم اتنی ساری بیماریوں کا ان سے پتہ لگا سکتے تو فرنڈز ایک چیزہ اور کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب دیو اور جو بیل آئیکن دیگیر 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 اس بیل آئیکن تو ٹھیک دوستو ملتے آنگلی ویڈیو میں تا تا کو کے بارے